اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کی لائک کرنے سے مجھے اور نئی ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ریل فیننگ، ریل اپڈیٹ اور ریل انفارمیشن کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا کہ روٹے گاؤ اسٹیشن پر الیکٹرک پولز لگ چکے ہیں مگر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ روٹے گاؤ اسٹیشن پر الیکٹرک پولز اور وائرنگ کے کام پورا ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ منمار سے روٹے گاؤ تک کا پورا کام ہو گیا ہے اور اپریل کے آخر تک پورسوڑا تک الیکٹرک فیکشن کا کام پورا ہو جانے کی امید ہے اور پھر نومبر دوہزار باویس تک اور انگباد تک الیکٹرک فیکشن کا کام پورا کرنے کا لکش ہے آپ کو بتا دے کہ اس لائن کو الیکٹرک سٹی سپلائی کرنے کے لیے 132 کیوی سرسٹیشن کو بنانے کا کام روٹے گاؤ میں شروع کیا گیا ہے اس کے لیے روٹے گاؤ سٹیشن پر الیکٹرک ٹاور کھڑا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے کھنڈوبا نگر یولا روڈ ویجاپور یہاں سے سپیشل الیکٹرک سٹی لائن ڈالنے کا کام شروع کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ منمار سے ارنگباد کے درمیان لگبک 55 کلومیٹر تک کا الیکٹرک پولز اور اس پر الیکٹرک وائر ڈالنے کا کام پورا کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ انکائی سے پروسوڑا کے بیچ لگبک 60 فیصد کا کام کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے چرن میں ارنگباد سے جانلہ کی بیچ کا کام شروع کیا جائے گا اور پھر تیسرے چرن میں جانلہ سے پربھنی تک کا یہ کام کیا جائے گا دوستو منمار سے ارنگباد ریلوے لائن الیکٹریفیکشن ہو جانے کے بعد یاترہ سمائے اور خرچ میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اس کام کے ہو جانے کے بعد ریل کو اور زیادہ گتی ملے گی اور ڈیزل کی بچت ہوگی اس مارک پر سبھی ٹرینے ڈیزل انجن دورہ چلائی جاتی ہیں اور اس سے ریلوے کو زیادہ خرچ اٹھانا پڑتا ہے مگر یہ مارک الیکٹریفائیڈ جب ہو جائے گا تب یہ خرچ ریلوے کا بچ جائے گا دوستو یہ روٹ الیکٹریفائیڈ ہو جانے کے بعد جلد ہی اس روٹ کا دبلنگ کا کام بھی شروع ہونے والا ہے تو آشاء کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پسند ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں دھنیواد موسیقی